مکمت پنجاب تیاریاں حکومت پنجاب کا دو ہیلیکاپٹر خریدنے کا فیصلہ پچاس کروڑ کے پنس منظور کر لیے گئے دور دراز علاقوں میں شہریوں کو فوری ریسکیو کے لیے سرویس کا آغاز ہوگا وزرعالہ نے ائر ایمولیس سرویس کی منظوری دی تھی ڈی ڈی ایچ او صادقہ بار ڈاکٹر عبرار چیما پر کرپشن کا الزام ڈاکٹر عبرار اختیاران سے اتجاب وزر منتحلی لیتے ہیں سپیشل برانچ نے ریپورٹ تیار کر لی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریبینیو کی جانب سے ایسیو ہیلس ڈاکٹر حسن خان کو جلد تحقیقات کر کے ریپورٹ کرنے کے لیے مرافلہ جائے کرونا وبا کا خاتمہ کیسے ہوگا ممکن جنوبی پنجاب میں کرونا ویکسن کی ضلط ختم نہ ہو سکی ملتان اور بہاولپور میں ویکسنیشن کا عمل متاثر خائدی آسم اکیڈمی ملتان میں ویکسن کے حصول کے لیے شہریوں کا اجشو میں غفیر انتظامیہ نے ویکسنیشن سینٹر کے درواز سے بند کر دیئے دیجو خان میں کرونا ویکسنیشن سینٹر پر ایسو پیس مکمل طور پر نظر اندار اوورسیز پاکستانی ویکسنیشن کے لیے بے چین محکمہ صحت کے ملاقصمین سے تو تکرار سپارشیوں اور رشوت لے کر ویکسنیشن لگانے کے عزامات آئے کی جانے لگے کرونا ویکسنیشن کہاں سے لگوائیں ویکسن کی قلت نے عوام کو نئی مسئیبت میں ڈال دیا رہی محکمہ خان کے انیس کرونا ویکسنیشن سینٹر پر ویکسن کی کمی پر دہی ہلت مراقص میں قائم ویکسن سینٹر کو بند کیا کیا آئندہ 48 گھنٹوں میں تمام مقامات پر ویکسنیشن پہنچا دی جائے کی دیجر خان میں مشیر سہت خنیف خان پتاکی کی یقین دہانی بولے اوورسیز پاکستانیوں کو آسٹریا زینکا لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے سائنو فام لگوانے والوں کے باہر جانے کے حوالے سے معاملات جل حل کریں گے دنوبی پنجاب میں کرونا کیسز میں واضح کمی مدتان میں ایک مریض دام بہرک سولہ افراد وائرس کا شکار سرگودہ میں نو بہاولپور پانچ اور مظفرگر میں صرف تین نئے کیسز سامنے آئے ہیں دی ایچ کیو اسپتال میاں والی میں عدیات کی غلط مریض مہنگے دامو عدیات مانکر سے خریدنے پر مجبور اسپتال میں انجیکشن اور گولیاں تستیاب ہی نہیں مریض پریشان مہکمہ صحت نے عدیات صلت کو جلد پورا کرنے کا کہہ کر معاملہ ترخوا دیا دیسے ایک اسپتال لودرہ میں ایک سے فلم میں نیا مریض سہولیہ سے محروم علاج و معالجے میں مشکلات ایم ایس ڈاکٹر فضل رحمان نے سوموار سے اسپتال میں ایک سے فلموں کی فراہمی کی یقین دہان کران جامپور پتی گاڑی کے چاہ شیر والا میں گھر میں شورٹ سرکر سے آتش دد گی بیوہ کی بیٹیوں کا جہیز جل کر حکستر ساڑھے شار لاکھ مالیت کا جہیز کا سامان جل کر کوئلا بن گیا محنت مزدوری کر کے بیٹیوں کا جہیز شمع کیا تھا بیوہ امیر ماہی کی وزرعالہ اور مخیر حضرات سے امداز کی اپیل لپی جی مزید پانچ روپے فیکلوں مہنگی کیمت ایک سو چالیس روپے تک پہنچ گئی گریلو سلنڈر ساٹھ روپے بڑھ کر ستنہ سو بہتر روپے کا ہو گیا گریلو سلنڈر کی کیمت میں اضافر سے گھر کا بجٹ متاثر ہوگا اب سلنڈر میں مہنگی گیس کیسے ڈلوائیں گے خواتین کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان مزفرگڑ کے سستے سہولت بازار میں آٹی سے خلط تیسرے روز بھی آٹا نایاب شہری پریشان کہتے ہیں سخت کرمی میں لمبی لائن میں لگ کر آٹا ملتا ہے انتظامیہ سے آٹی کا کوٹا بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ملتان کبوتر ونڈی میں پانی کا بہران دو ہفتوں بعد بھی پانی کے سپلائی بحال نہ ہو سکی شہری واسفہ حکام اور میمبرانی اسمبلی پر ورس پڑے لیگی سابق میمبر قومی اسمبلی تارکر شید کا اندرونی شہر کا دورہ کہتے ہیں علاقے میں پندرہ روز سے پانی نہیں مسئلہ منزو آباد میں سربج کا اور پانی نے اندرونی شہر کا بند کر دیا کیا صوبائی سیاحتی پولیسیز سے پر ہے بتایا جائے کہ جنوبی پنجاب کا سیکیٹریٹ کہاں ہے بزر کا کوئی سرپیر نہیں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے گندوں کی ریکارڈ پیداوار کے نارے لگانے والوں نے کچھ ہی روز میں آٹا نایاب کر دیا سفسی جینی باہر بھی جوائے اور مہنگی خرید لی یہ کون سا پاکستان ہے شگر کین کی پولیسی کیا ہے لیگی رہنماو ویس لگاری کا پنجاب میں زرعی امرجنسی لگانے کا مطالبہ ملتان میں واسا کی بوسی دالائے نے شہر کی نئی سڑکیں تباہ کرنے لگیں شہر کے مطلی مصروف شہراؤں پر کراؤن فیلئر کے واقعات پیرہ خائب روڈ پر مین شہراؤں زمین میں دھنچ گئی ساتھ فٹ تبیل چھ فٹ گہرا گڑھا بن گیا چودہ نمبر چنگی انساری چوتھ پر کراؤن فیلئر کے واقعات ہو چکے ہیں علی پور کی راشبوت کولونی ویس سورج سسٹم ناکارا نالیوں کی سفائی نہ ہونے سے گٹنوں کا گندہ پانی گلیوں اور مساجد میں داخل نمازی راہکیر اور سکول جانے والے بچے پریشان اطلاع کے باوجود نالیوں کی سفائی نہ ہو سکی علاقہ مکینوں کا احتجاج بی سی مظفرگر سے نوٹس کا مطالبہ پانے وال میں کور دوست محمد کا قبرستان چار دیواری سے محروم قبرستان میں جانورو نے ڈیرے جمالیے قبروں کی بے حرمتی سوچ کا پانی داخل ہونے سے قبریں منہدہ ہونے لگیں علاقہ مکینوں کا حکام سے چار دیواری کروانے کا مطالبہ فورٹ منرو میں کوہ سلمان کی ترقی کے دعوے ہوا جوالکمنٹ آتھارٹی آفس کا عملہ سران سامیت غائب تمام دفاظر کو تعلی لگ گئے لاکھوں مالیت کا سامان اور کروڑوں کی مشینری کی حفاظت کے لیے کوئی بھی موجود نہیں نئے ٹیکسیز نامنزود نامنزود رحیمیر خان میں فلور ملز اسوسییشن نے نئے ٹیکس کے نفاظ کو مسترد کر دیا وائس جنرمن پاکستان فلور ملز اسوسییشن عثمان محمود نے کہا کہ ٹرن آور ٹیکس کو چار سو فیسز بڑھانا سمن سے بالاتر ہے ٹیکس بڑھنے سے آٹھے کی قیمت پر اثر پڑے گا مشینری امپورٹ کر کے سنت لگانے میں حکومت کو ریاض دینی چاہیے تھی کوٹ ادو احسان پور اور دارہ دین پڑا حساس سنٹر میں ریٹیلر سی لوٹ مار خواتین سے کٹوٹی کے نام پر پیسے کاٹ جاؤنے لگے فی خواتین ایک ہزار روپے تک کٹوٹی کی جا رہی ہے پیسے نہ دینے پر کارڈ بلوک کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے خواتین اور مردوں کا سنٹر کے باہر احتجاج اسسسٹن کمیشنر فیاس علی نے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی یقین دہانی کروا دی لئیہ میں چوبارہ کے کاشکاروں کا حکومت کے خلاف احتجاج کہتے ہیں گزرشتہ سال تباہ کن بارشوں سے فصلیں اجڑ گئی تھیں فصلیں تباہ ہونے اور مطالبات کے باوجود تحصیل چوبارہ کو آفز زدہ قرار نہ دیا رہا سکا تحصیل چوبارہ کو آفز زدہ قرار دے کر فرض معاف کرنے کا مطالبہ ایدے قربہ کی آمد آمد ملتان میں جانگروں کی خرید و فروخت شروع کمیشنر جاوید اختر محمود نے شہری حدود میں مویشیوں کی خرید و فروخت پر پابندی آئیت کر دی شہر میں مویشی منڈیاں لگانے والوں کے خلاف ای سی سیٹی سی او کارپوریشن کو سخت کاروائی کا حکم کہا مقررہ مویشی منڈیوں کے علاوہ کسی بھی جگہ مویشی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے چوک سرور شہید ایسی لیڈکوارٹر اسپطال سے سرکاریت بیاد چوری حدر سہد یاسمین راشن نے روحی کی خبر پر نوٹس لے لیا لیڈی ہیل جنوبی پنجاب ڈاکٹر خلیر احمد سوخانی ڈریکٹر پروگرام جنوبی پنجاب وطیق رحمان اور انویسٹگیشن ٹیم کے حبرہ اسپطال پہنچ گئے اسپطال کا ریکارڈ کب سے ملے لیا حقائق جلد سامنے لانے کی یقین دہان محکمہ صحت کے بلندو باند دعوے ہوان لیا میں دو ماہ قبل کتے نے کاتا مگر ویکسن نہ لگ سکی نہ ہم کلاس کتال بلن کتے کاتے کی ویکسن نہ لگنے سے جانبہت حالت نہ سملنے پر لہور ریفر کیا گیا جہاں بچہ دو دن قبل دم توڑ گیا چشتیاں بسی نظر شاہ میں وارتا چوش شہری جعوید اکبال کی گھر سے گیارہ تولے سونا نو لاکھ نقضی کا سمیت سمتی سامان بھی اوڑے گربی میں سہانے محسن کا طاحت جنوبی پنجاب کا مری فورٹ منرو شہریوں کی بڑی تعداد فورٹ منرو میں موجود سیاہوں نے کہا کہ فورٹ منرو ہمارا مری یہاں آ کر خوب انجوائل کرتے ہیں اور اکی نے سملی شہر کو سرسبز و شاداب بنانے میں متحریک وزر ممرکہ سرساج کلکہ اپنے فرن سے شہر میں خواتین پارک بنانے کا اعلان کامیشنر آفیس ریڈی خان میں ریوینل ہیڈکوارٹر منرٹنگ انڈ ایمپلیمنٹیشن کمیٹی کا اجلاس ریوینل ہیڈکوارٹر پر منسپل سروسیز اور اربن انفرسٹرکچر کے معاملات کے جائزہ لیا کیا ڈسٹرک بار ہال ملتان میں پاکستان پیپر سلائے سورن کے نومنتحی بوختی دران کے تقریب سادر جنوبی پنجاب شیخ عیاس الحق نے نومنتحی بوختی دران کو نوٹیفکیشن تقریب کیے وقلہ کی جانب سے منتحی بوختی دران کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور مٹھائی بھی تقریب کی گئے سلاحی تنظیم خانوال کے ذریعے دوان تقریب ہوئی موقت ووکیشنل تربیت حاصل کرنے والی طالبات کو اثنات تقریب کی گئے سرگودہ سلاوالی کی ہینڈی کرافت سنت کی وجہ سے منفرد پہچان وزوٹ میں نئی پانسی کے باعث کاروبار کو مزید قروج ملنے لگے گا سلاوالی میں ہاتھ سے بنائے گئے لکڑی کی اشیاء پوری دنیا میں مشہور لکڑی پر کندہ اور دستکاری اشیاء کو چاہر چاند لگا دیتی ہے